لیکن جرمنی جی سیون کو لے کر دوسرا دن آج پردھان منطری نریندر موڈی کا ایک بہت اہم تصویر اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے جہاں پر پریاورن کا مددہ ہو ارجہ کا مددہ ہو سواسے کا مددہ ہو یہ تمام مددے ہوں گے جو کی باتچیت کے خاص کے اندر میں ہوں گے خاص بندو میں ہوں گے کل کی تصویر بھی وہاں سے سیدھی آپ تک پہنچائی تھی اور یہ دوسرے دن کے تصویر آپ کے سامنے موجود ہے جانکاری آپ تک پہنچا رہے ہیں پردھان منطری نریندر موڈی جی سیون دیشوں کے نیتاؤں کے ساتھ آج پی ام موڈی یہاں پر دیکھئے دوسرے دن کی یہ تصویر آپ کو دکھائی دے رہی ہے جہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ ایک بڑی تصویر یہاں سے نکل کر سامنے آئے گی پردھان منطری نریندر موڈی جہاں دگجوں کے بیچ موجود ہیں اور ظاہر سی بات ہے بہت سے اہم مددے ہیں جو کی ویشوک طور پر سب سے زیادہ خاص ہیں سب سے زیادہ اہم ہیں ان مددوں کو لے کر گہنٹا کے ساتھ گمبیرتا کے ساتھ چرچا کرنا ان مددوں پر ہندوستان کی طرف سے ان کا وشلیشن ان کا پکش رکھنا پردھان منطری نریندر موڈی اس وقت موجود ہے جی سیون دیشوں کے نیتاؤں کے ساتھ پردھان منطری نریندر موڈی کی یہ سیدھی تصویر اس وقت ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں مہا شکتیوں کے منچ پر پی ام موڈی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں جی سیون کی بیٹھک میں کہا جا سکتا ہے کہ بھارت کا ڈنکا بدلتے وقت کے ساتھ اور بڑھتے وقت کے ساتھ ہندوستان انتراشتہ اس طر پر اپنی مضبوط پیٹھ بناتا رہا ہے اور اس وقت کی تصویر بھی اسی بات کی تصدیق کرتی ہوئی نظر آتی ہے جہاں پر جی سیون کی بیٹھک میں ہندوستان بھارت کا ڈنکا بجتہ نظر دکھائی دیتا ہے مہا شکتیاں ایک جھٹ ہے ایک منچ پر ہے اور اس منچ پر بھارت کے پردھان منطری نریندر موڈی بھی موجود ہے جیمنی کے میونک کی یہ تصویر آپ کے سامنے موجود ہے جہاں آج دوسرا دن ہے جی سیون دیشوں کے نیتاؤں کے ساتھ دگجوں کے ساتھ تاج پردھان منطری نریندر موڈی کئی ایسے مدے جن مدوں پر باتچیت ہے جن مدوں کو گمبیرتا سے یہاں پر دیکھا جائے گا جن مدوں کو لے کر ایک بڑی روپ ریکھا تیار کی جائے گی اور اس میں بھارت کی ایک مہتپور بھومی کا یہاں پر دکھائی دے گی جو کہ بدلتے وقت کے ساتھ بڑھتی گئی ہے ہندوستان کی طاقت کو آگے بڑھاتی رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پریعورن کا مدہ ہو سواستہ کا مدہ ہو یا پھر اوجہ کا مدہ ہو کئی ایسے مدے ہیں سرکشہ کو لے کر بھی سواستہ کو لے کر بھی جن پر ہندوستان وقت وقت پر اپنی بات کہتا آیا ہے اور یہ انتراشتے منچ ہے جب انتراشتے منچ سے بھارت کا پرتیندتو کرتے ہوئے پردھان منطری نریندر موڈی سامنے آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایک بڑی تصویر یہاں سے نکل کر سامنے آتی ہے 48 وقت میلن ہے جی سیون دیشوں کے دیگجوں کے ساتھ کی یہ تصویر مہا شکتیوں کی تصویر اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے کل کی تصویر بھی بہت خاص رہی تھی ہم نے دکھایا تھا کہ کس طرح سے ایک جوش نظر آیا تھا کس طرح سے بھاتے سمودائے میں ایک اچسا نظر آیا تو یہ بار بار سامنے آتا ہے کہ جب بھی پردھان منطری نریندر موڈی حالانکہ یہ جی سیون کی بیٹھاک ہے مہا شکتیوں کا ایک منچ پر ایک ساتھ میں ہونا اور اس بیچ پردھان منطری نریندر موڈی بھی موجود ہے جن کے سیدھی تصویر میونک سے اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے اور یہ تصویر بتاتی ہے کہ کس طرح سے ہندوستان نے اپنی طاقت کو انتراشتیہ اس طرح پر نہ صرف مضبوط بنایا ہے بلکہ اپنی اس مضبوطی کو لے کر ہندوستان قدم در قدم آگے بڑھتا بھی رہا ہے پھر چاہے وہ رکشہ شیطر میں ہو ویدیشی ماملوں کو لے کر کئی بڑے اہم سمجھوتوں کے طور پر ہو یا پھر کئی ایسے مدے جن پر بے باقی سے ہندوستان بھارت اپنی رائے رکھتا رہا ہے اور اسے مانتہ بھی ملتی رہی ہے اور کئی شکتی شالی دیشوں نے اس پر بہت گمبیرتا سے وچار ومش بھی کیا ہے جی سیون کا ارتالیسوہ سمیلن ارتالیسوہ سممن کی جرمنی کے میونک سے یہ سیدھی تصویر اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے ہندوستان کا ڈنگ کا دیکھیں یہ ہم اس لئے کہتے ہیں کیونکہ جس طرح سے بدلتے وقت کے ساتھ بڑھتی طاقت ہندوستان نے کئی شیطروں میں یہاں پر استحابت کی ہے اور اس کے ساتھ ہندوستان لگاتار آگے بڑھتا رہا ہے اس کی تصدیق کرتی ہوئی یہ دو تصویر اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے انڈونیشیا کے پریزیڈن کے ساتھ بھی یہاں پر بیٹھا کہہ کارکرم ہے خادر سرکشہ اور جنڈر ایکولیٹی کا ذکر کریں تو وہ بھی یہاں پر ایک بڑی چرچہ کے طور پر سامنے آئے گی کئی دیشوں کے ساتھ یہاں پر ملاقات ہوگی کئی دیشوں کے جو نیتاں ہیں دگت جو ہیں جو پرتنیدت کرتے ہوئے نظر آئیں گے ان کے ساتھ باتشیت ہے اور خاصتہ سے آتنگ بات پر بھی کہا جا رہا ہے کہ چرچہ اس میں ہوگی ساتھی دکشن آفریقہ کے راشت پتی کے ساتھ دوی پکشے چرچہ بھی پی اموڈی کے سمیلن میں شامل ہے جومنی کے چانسلر کے ساتھ بھی باتشیت کا یہ پورا کارکرم ہے تو وہیں انڈونیشیا کے راشت پتی سے بھی ایک خاص ملاقات کی تصویر سامنے آئے گی جی سیون میں پردان منتری نرندر موڈی کی یہ سیدھی تصویر اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے کئی دیشوں کے دگجوں کے ساتھ جو ملاقات ہوگی جیسے کئی بڑے گمبیر اور ضروری مددوں پر جو باتشیت یہاں پر ہوں گی جن میں آتنگواد بھی شامل ہے پی ام مودین مددوں کو لے کر انتراشتے اس طر پر جب بھی دورہ کرتے ہیں یا جب بھی کوئی خاص ملاقات یہاں پر دیشوں کے دگجوں کے ساتھ میں ہوتی ہے تو ضرور باتشیت یہاں پر ہوتی ہے اور جی سیون کا یہ منچ ہے ایک بڑا منچ ہے انتراشتے منچ ہے جس میں کئی مہا شکتیاں اس وقت ایک جوٹ ہو کر پوری طرح سے کندے سے کندہ ملا کر آگے بڑھتی ہیں اپنے وچار ہندوستان اس میں رکھتا ہے جیپین، امریکہ، کینیڈا سمیت یہ جو سمو ہیں جب آگے آتے ہیں تو ہندوستان کی طاقت اور بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جرمنی کے شلوس ایلوم میں آپ کو بتا دے جی سیون ساملن شروع ہو چکا ہے میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں دراصل یہ جرمنی آسٹریہ کا بارڈر ہے اور جرمنی کے دکھشن میں یہ بیویرین ایلپس اس کو کہا جاتا ہے یہ ایلپس کی پہاڑیاں جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں بیویرین ایلپس ہیں یہ ایلپس کی پہاڑیاں یہ جرمنی کا دکھشن ہے سدن پارٹ آف جرمنی اور یہ آسٹریہ بارڈر پر آتا ہے یہ نہیں بیویرین ایلپس میں یہ جو پہاڑیاں ہیں یہی شلوس ایلوم پیلیس جس میں دیکھیں آپ یہ ہلیکاپٹر سے سویلنس جو ہے وہ چل رہی ہے اس وقت پورے علاقے کی لگاتار یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیچے سے بھی اوڑ رہا ہے ایک ہلیکاپٹر نیچے سے اوڑ رہا ہے دوسرا ہلیکاپٹر جو ہے وہ لگاتار وی وی آئی پی گیس جو ہے وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں پردہان منتری نارندر موڈی یہ اس میں دو چیزیں بڑی ایمپورٹنٹ ہے میں ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے ہیں یہ پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایلپس کی پاڑی ہیں اس میں سب سے بڑی چیز جس کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ روس یوکرین یودھ کے بعد پہلی بار کوئی اتنا بڑا شکھر سمیلن ہو رہا ہے روس یوکرین یودھ کے بعد پہلی بار اتنا بڑا جو ہے سمیلن وہ ہو رہا ہے اس میں مطلب بھارت کو نیمیر تروپ سے شکھر سمیلن میں آمنتریت کیا جا رہا ہے بھارت کی جو انڈسپینسیبیلٹی ہے جو آپ پہ رہا رہتا ہے تمام انتراشی جٹل مددے چاہے وہ ارجہ کا مددہ ہے چاہے انرجی کا مددہ چاہے جلوائیوں کا مددہ چاہے جو ہے روس یوکرین یودھ کی جو بات کی جاری ہے چاہے اس کا مددہ ہے جی سیون کنٹریز بھارت انوائیٹی ہے لگاتار اس طرح کی انویٹیشنز بھارت کو لگاتار ملتے رہے ہیں تو یہ ایک جو سمجھوتا یہ جو ایک شکھر سمجھلن ہو رہا ہے یہ انتراشی کوٹنیتی کے لحاظے بھارت کی ورلڈ ڈیڈر والی چھوی کے لحاظے اور انتراشی کوٹنیتی میں بھارت کی بڑتی ساکھ اور بھارت کی بڑتی قد کو کہنا کہیں بتاتا ہے انجابی گائک سدھو موسے والا ہتیا کان کی طرف ایک بر پھرسے رکھ کریں گے اب لودھیانہ کے کبڑی کھلاڑی کا نام بھی اس میں سامنے آ رہا ہے دراصل لودھیانہ کے پولیس نے جس کا بڑی پلیئر کو گرفتار کیا ہے اس کے اوپر لورنس بشنوئی کے خاص دوست بلدیو چودری کو ہتیا سپلائی کرنے کا گمبیر آروپ ہے پولیس اب اس پڑتال میں جھوٹی ہوئی ہے یہ دونوں آروپی موسے والا کے مرڈر میں آخر کتنا شامل ہے اسی کی پڑتال اس رپورٹ کے ذریعے دیکھیں لودھیانہ پولیس کی کسٹڈی میں آیا یہی وہ شخص ہے جس سے پوچھتاج کے بعد سنگر موسے والا کے قتل کی گرہیں کھلنے کی امید جتائی جا رہی ہے جیہاں کبڑڈی پلیئر جس کرن اور فکرن ہی وہ شخص ہے جس پر بلدیو چودری کو مارچ میں ہتھیاروں کی سپلائی کرنے کا آروپ ہے اور بلدیو وہ گینگسٹر ہے جو لارنس کا جھگری دوست ہے دونوں کی دوستی دیے وی کالج کے دنوں کی ہے موسے والا کے قتل کی کڑیوں کا تار لودھیانہ سے جڑ گیا ہے کچھ دنوں پہلے بلدیو چودری کی گرفتاری کے بعد اس کی ہی نشاندہی پر کبڑڈے کھلانی جس کرن سنگھ اور فکرن کی گرفتاری ہوئی ہے پولیس پہلے